دوستو بی باس کے گھر سے باہر نکل کر کنٹسٹنس اپنے اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہیں یہاں کافی کنٹسٹنس دے چکے ہیں اپنے انٹرویوز جس میں انہوں نے کھل کر کی ہے گھر کے اندر کسی سے ہیٹریٹ کسی سے پیار محبت کی بات چیت تو ہی ایک انٹرویو میں خاص طور پر جیسمن کے لئے کہا گیا ہے انہی کے ایک خاص دوست نے کچھ جیل آپ کو بتاتے ہیں کہ کون ہے وہ خاص دوست اور جیسمن پر آخر کار انہوں نے اب اتنے لمبے سمیں بات کیوں بولا ہے فلحال اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں اور آپ نے چانل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے گا تاکہ آپ کو مل سکے ساری لیٹس گاؤسپ این اپ ڈیٹ تو دوستو جیسے کہ جیسے کہ جیسمن بسین نے گھر کے اندر جاتے ہی روبینہ اور ابھیناف سے کی تھی دوستی اور وہ دوستی کافی اچھے سے نبھائی ہوئے تھی جی ہاں جیسمن جب تک گھر سے باہر نہیں ہوئی تھی انہوں نے ابھیناف کے ساتھ اپنی دوستی کو پوری طرح سے نبھائیا تھا حالانکہ روبینہ کے ساتھ ان کی اونچنی چلتی رہی لیکن پھر بھی ابھیناف کو وہ بہت مانتی تھی لیکن ابھیناف نے انٹریو کے دوران کچھ ایسا کہا جسے سن کر جیسمن کے فانس سوڑا چونک جائیں گے ویل آپ کو بتا دے کہ ابھیناف نے ایک انٹریو کے دوران کہا کہ وہ اب گھر کے باہر آگئے ہیں تو وہ اب گھر کے باہر جیسمن سے کوئی واسطہ مطلب نہیں رکھنا چاہتے نہ ہی وہ ان سے فیوچر میں کبھی ملنا چاہتے ہیں بھئی ایسا کیوں کہا ہے ابھیناف نے ویل انہوں نے ایک ریسنٹ انٹریو دیا اور وہ بھی ایک بہت لیڈنگ نیوز چانل کو جس میں انہوں نے یہ ساری باتچیت بولی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گھر کے اندر ان کا سفر کافی اچھا رہا رہی لوگ انہوں نے یہ بولتے تھے کہ وہ صرف روبینا کے دم پر گھر میں رہے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میرے فینس نہیں ہوتے تو میں اس دن بھی باہر ہو سکتا تھا جس دن جیسمن گھر سے باہر ہوئی تھی لیکن جیسمن میرے سے پہلے چلے گئی تھی تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میرے فینس نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر سے باہر جاؤں اور میں گھر سے باہر اب آ بھی چکا ہوں تو میں ان فیوچر اب جسمن کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی کبھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں بھئی اتنی یہ ٹریٹ کیوں گھر سے باہر آنے کے بعد تو اب سب کو گھر کی ساری چیزیں بھول کر ایک نئی شروعات کرنی چاہیے حالانکہ یہ ساری چیزیں جسمن کی طرف سے بھی ہونی چاہیے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا اگر آپ بھی جاننے میں انٹریسٹڈ ہیں تو ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیے گا پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا and do not forget to hit the bell icon